ہائی فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم ہم اپنے ESP8266 بورڈ کو پروگرام کرنے والے ہیں وہ بھی ایک موڈیول کے تھوہ بہت ہی احسان ہے تو چلیے دیکھتے ہیں ہم کیسے پروگرام کیسے کرتے ہیں جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے اس وجہ سے بریڈ بورڈ فرنڈلی بھی نہیں ہے تو اس کے لئے ہم جو پروگرامنگ کے لئے ایک موڈیول یوز کرنے والے ہیں CS340 پروگرامر موڈیول ہے یہ ایک سپیشل موڈیول ہے جو کہ صرف ESP826601 بورڈ کے لئے آتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ہیڈرز بھی اتنے ہیں جتنے اس ڈیویلپنگ بورڈ پہ ہیں تو ESP8266 ڈیویلپنگ بورڈ کے پروگرامنگ موڈ کو اون کرنے کے لئے ہمیں GPIO50 اور گراؤنڈ کو اپس میں کنیکٹ کرنا پڑتا ہے جب دا کہ ہمارا یہ موڈ اینیبل ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک فیمل کنیکٹر اور جمپر ہیڈر کا یوز کی ہے تاکہ ہم ان دولوں کو اپس میں کنیکٹ کر سکیں آپ چاہے تو یہاں پہ بٹن بھی لگا سکتے ہیں جس کے تھوڑھ آپ اس کا موڈ اون یا آف کر سکتے ہیں تو بہت ہی آرام سے اس موڈیل کے اندر فٹ ہو جاتا ہے بینہ کسی ٹینشن کے آپ ڈریکٹلی سے اپنے کمپیٹر سے لگائیں اور پروگرام کرنا شروع کر دیں اب ہم چلتے ہیں اپنے کمپیٹر کی طرف تو سب سے پہلے آپ نے گوگل پہ سرچ کرنا ہے ESP8266 GitHub تو GitHub کا یہ ایک اوریجنل لنک ہوگا آپ اس پہ جائیں گے اور اس پہ کلک کریں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یا فرنٹ پہ یہ جو اوریجنل لنک ہے اسے کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد جب یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے آپ نے تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور آپ کو یہاں پہ ایک لنک ملے گا جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں میں منشن کر رہا ہوں اس لنک کو فوراں کاپی کر لینا ہے کاپی کرنے کے بعد اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنا آڈوینو آئی ڈی ای کھولیں گے اور وہاں پہ اسے پیسٹ کریں گے اب ہم آگئے اپنے آڈوینو آئی ڈی ای میں تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے کہاں کرنا ہے تو فائلز میں جائیں گے پھر پریفینسز میں جائیں گے اس کے بعد جیسے کہ آپ یہاں پہ ایک باکس دیکھ سکتے ہیں بعض اوقات یہ لیفٹ کلک سے پیسٹ کا آپشن نہیں آتا تو آپ کنٹرول پلس وی دبا کے شورٹ کٹ کا استعمال کر سکتے ہیں تو میں بھی وہی کرنے والا ہوں تو اب اس کے بعد ہم اسے اوکے کر دیں گے اب ہم جائیں گے اپنے ٹولز میں اس کے بعد بورڈ منیجر کے ایک آپشن میں وہاں سے ہم اپنا اس پی بورڈ کو انسٹال کریں گے تو یہاں پہ آپ کو بورڈ منیجر ٹاپ پہ دکھ رہا ہوگا اس پہ کلک کریں گے اور یہاں تھوڑا ویٹ کریں گے اور اتنے میں یہ آپشن آجائے اور اب یہ آپشن آگیا ہے اب یہاں پہ ہم لکھیں گے اسپ اسپ ٹول رکھ دیں یا پھر اسپ رکھ دیں تو اس آپشن کی کہاں پہ نیچے ایک آپشن آیا ہے تو یہاں پہ انسٹال مانگ رہا ہے جلدی سے اسے انسٹال کر دیتا ہوں یہ والا پارٹ سوڑ اسی دیر لگا سکتا ہے کیونکہ یہاں آپ کی نیٹ کی سپیڈ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ جتنی نیٹ کی سپیڈ تیز ہوگی اتنی جلدی یہ ڈانلوڈنگ فنش ہو جائے گی تو میں جلدی سے ویڈیو کو فوس فاروڈ کر دیتا ہوں اس کے بعد ہم ملتے ہیں آگے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اسے انسٹال کر لیا ہے تو اب ہم اسے بند کر دیتے ہیں اور اب ہم اپنے بورڈ کی طرف چلتے ہیں کیا اسپ بورڈ ہمارے پاس انسٹال ہوئے ہیں آئی ڈی میں یا نہیں تو یہاں پہ اگر دیکھا ہیئر وی گو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وائی فائی موڈیول کے سارے بورڈ ہمارے پاس یہاں پہ انسٹال ہو چکے ہیں اسپیٹی ٹو سے لے کے سارے کے سارے تو ہم ان مائی کیس ہمارے یہاں پہ ضرورت جو ہے وہ ہمیں اسپیٹی ٹو سکس سکس کی ہے تو ہم اسے سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ اپنے پورٹ سیلیکشن کریں گے اور اس کے بعد میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنی بورڈ انفو کے طرف اپنا بورڈ کنفرم کروالیا ہے کہ یہ کنیکٹڈ ہے تو اب ہم ایکزیمپل میں جائیں گے ایکزیمپل میں جا کے ہم اسپ بورڈ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اس کا ایک بلنگ کوڈ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں پہ کاف سارے کوڈ ہیں لیکن ہم صرف ٹیسٹیڑھ دیکھ سکتے ہیں لیکن میں ب burg ان ان خواب دیکھ سکتے ہیں وہ ٹیٹن کی لیکن کے ساتھ کیام پیچہ کوٹس کریکھا ہے جو سمپلی بہت ہی سمپل کوڈ ہے اب ہم نے فوراں اسے اپلوڈ کرنا ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ڈیلے کا اپشن بھی ہے یہاں پہ آپ سیکنڈز چینز کر سکتے ہیں چو تھاؤزنڈ کی جگہ ون تھاؤزنڈ اور جتنے چاہیں ایم ایس رکھ کے آپ اپنی ایل ایڈی کی ٹائم ڈیلے انکریز یا ڈکریز کر سکتے ہیں اب جلدی سے ہم اپنے کوڈ کو اپلوڈ کر دیتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ایک بار کنفرم کر لینا ہے کہ آپ کی جی پی اپن گراؤنڈ سے کنیکٹ ہے اس کے بعد ایک بار کنفرمیشن کے لیے بارڈی انفو اور پھر کوڈ اپلوڈ کرنا شروع کر دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کمپائلنگ میں فرسٹ ٹھوڈا تھا ٹائم لگ سکتا ہے اور ہاں آرڈبینو کی جگہ یہاں اس پی تھوڑا زیادہ ٹائم لیتا ہے اس پی بارڈ پر جو بیو کر رہے گی لیڈی ہے وہ گلینگ کرنا شروع کر دی گی وائل اپلوڈنگ جیسے کہ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں تو یہ ایک سائن ہے کہ آپ کا کوڈ اپلوڈ ہو رہا ہے سیفلی اس کے بعد ہم اس کی جو جی پی آئے پین گراؤنڈ پینٹ سے کنیکٹ ہے وہ ڈیسیبل کریں گے تاکہ ہمارا کوڈ ایکٹیو ہو جائے ویسے ایکٹیو نہیں ہوگا اگر آپ اسے آن رکھیں گے یا پھر اپنے بارڈ کو پاور اپ کرتے رہیں گے سپلائی دیتے رہیں گے ویسے اس نے کوڈ نئے رن نہیں کرنا جیسے کہ میں نے ہٹایا اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک سیکنڈ کے ڈیلے کے ساتھ ہماری جو لیڈی ہے وہ آن آف ہو رہی ہے مینز کے بلنگ ہو رہی ہے اٹس مین ہمارا کوڈ بلکل پرفیکٹلی ورک کر رہا ہے تو آپ چاہیں تو ڈیلے ٹائم انکریز یا ڈکریز کر کے لیڈی کی جو ٹائمنگ ہے وہ بڑھا سکتے ہیں جیسے کہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ ڈیلے کا ٹائم ڈکریز کر دیا ہے اور this is the last part of our ویڈیو ہماری ویڈیو یہاں ختم ہوتی ہے اور اب میں آپ کو ملوں گا اپنی نیکس ویڈیو اور نیکس ٹاپک کے ساتھ اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ہم ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں سٹے ٹیون با بائی